دوستو کہ آپ بھی شبھومن گل کو خدرناک بھلے باز اور کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو چیننے کے خلاف گجرات کی ٹیم کی ہار کے بعد آئے کپتان شبھومن گل کا بڑا بیان ٹیم کے ہار کے بعد دے دیا حیران کر دینے والا بڑا بیان یہاں دوستو بلکل صحیح سنا آپ نے چیننے اور گجرات کے بیچ کھیلے گئے اس رومانچک میچ میں چیننے کی ٹیم کو جیت ملی ہے جس کے بعد گجرات کے کپتان شبھومن گل کا بیان سامنے آیا ہے اس بیچ شبھومن گل نے چیننے کے خلاف گجرات کی ہار کے بعد ایک ایسا حیران کر دینے والا بیان جاری گیا ہے جس کو سن کر آپ کے بھی ہوش اوڑ جائیں گے تو آخر کار چیننے کے خلاف گجرات کی ہار کے بعد شبھومن گل نے کیا کہا یہ تو آپ کو بتائیں گے تو جاننے کے لئے ویڈیو کو پورا انٹ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے مہندر زنگ دھونی ریتراج گائٹ وارڈ اور شبھومن گل میں کون ہے سب سے بہترین بلے باز اور کپتان اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے گجرات اور چیننے کے بیچ آج ایک رومانچک میچ کھیلا گیا جہاں پر اس میچ میں چیننے نے اپنے گھریلو میدان پر گجرات کی ٹیم کو بری طریقے سے ہرا دیا اس دوران چیننے کی ٹیم نے ٹوس آر کر پہلے بلے باز ہی کرتے ہوئے بیس اوور کے اندر دو سو چھہرن چھے وگٹ کا نقصان پر بنا دیا اور اس کا پیچھا کرنے کے لئے آئی گجرات کی ٹیم نے لکشے کا پیچھا کیا لیکن میچ کو اپنے نام نہیں کر پائی اور چیننے کی ٹیم اس میچ کو جیت گئی جہاں پر چیننے کی ٹیم کے لئے شیوہم دوبے نے سروادی کی کیاون رن کا یوگدان دیا اور چیننے کی ٹیم کو اس میچ میں جیت دی لائی ایسے میں چیننے کے خلاف گجرات کی ہار کے بعد کپتان شبھومن گل نے بیان جاری کر دیا جس میں گجرات کی ٹیم کے کپتان شبھومن گل نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ گجرات کی ٹیم کو اس میچ میں چیننے کی خلاف ہار کا سامنا کرنا بڑا ہے جس کو دیکھ کر میں کافی زیادہ دکی ہو چکا ہوں کیونکہ مجھے بلکل بھی امید نہیں تھی کہ اس میچ میں ہمارے گجرات کی ٹیم کو ہار کا سامنا کرنا بڑے گا اور چیننے کی ٹیم کو اس میچ میں کافی زیادہ بہتر پردرشن کر جیت درج کر لے گی حالانکہ چیننے کی ٹیم کے پاس اسے میں کافی زیادہ بہترین بلے باز اور گیند باز موجود ہیں جو کسی اور ٹیم کے پاس میں موجود نہیں ہے حالانکہ اس ٹیم کے پاس ہماری ترہا کی بیک اپ کھلاڑیوں کے ساتھ موجود مضبوط اسکوارڈ موجود ہے لیکن جس پرکار سے اس میچ میں چیننے کی ٹیم نے ہمارے خلاف اپنی شاندار بلیبازی کے ذریعے تہلکہ مچایا وہ بتاتا ہے کہ چیننے کی ٹیم کے سب سے بڑی طاقت کیا ہے اور چیننے کی ٹیم کی کمسوری ہے حالانکہ اس میچ میں چیننے کی ٹیم نے بہتر پردرشن کر ہمیں ہماری اصلی اوقات بھی دکھا دیئے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ مجھے لگتا تھا کہ ہمارے گجرات کی ٹیم کو ڈیل ایس میتھڈ کے تحت گلت گلت سمیں پر فائنل میں ہار کے سامنا کرنا پڑا ہے اگر وہاں پر فائنل میچ میں ہماری ٹیم کے سامنے بارش نہیں آتی تو وہ گجرات کی ٹیم کو فائنل میں جیت مل جاتی لیکن اب وہ وہم دور ہو چکا ہے کیونکہ اب مجھے پتا چل چکا ہے کہ چیننے کی ٹیم اس میچ کو اس دن بہتر پردرشن کرنے کے چلتے نہیں جیتی بلکہ مضبوط ٹیم ہونے کے قارن میچ کو جیتی تھی اور یہی قارن تھا کہ گجرات کی ٹیم کو اس میچ میں بڑی ہار کا سامنا کرنا پڑا لیکن اب یہاں پر جس پرکار سے مہندر سنگھ دھونی نے اپنی شاندار کپتانی کے ساتھ چیننے کی ٹیم کہ سبھی کھلاڑیوں کے بہترین پردرشن کے چلتے ہم کو ہرایا ہے وہ بتاتا ہے کہ چیننے کی ٹیم اپنے گھر میں سب سے زیادہ مضبوط پردرشن کرنے والی ٹیم ہے اور اس کو اس کے گھر میں ہرا پانا ہمیشہ کے لیے اس بار بھی کافی زیادہ مشکل لگ رہا ہے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے اس میچ میں گجرات کی ٹیم کی ہار کا سب سے بڑا کارن کیا رہا اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنے بعد دوستوں رچن رویندر کے بلے کی آندھی ردو راج کا توفان چرنہی کے بلے بازوں نے شب منگل کے گجرات کو سکھایا ہے سبق تو آخر کیسے آئی پیل دو ہزار چوبیس کے سب سے رومانچک ساتھویں مقابلے میں جب ایک دوسرے قیام نے سامنے آئی چرنہی اور گجرات تب کیسے رچن رویندر اور ردو راج گائکوار نے اپنے بلے سے گجرات کے گیند بازوں کو نانی یاد دلا دی آخر کیسے راشد خان نے اپنے جادوی گیند سے کروائی گجرات کی ناممکن واپسی آخر کس کھلاری نے ٹھوکا سب سے تیز اور دھشہ تک کس نے بنا ڈالے کتنے رن کون بنا اپنی ٹیم کے لیے ہیرو کونسی ٹیم ہے کس پر ہاوی اس رومٹے کھڑے کر دینے والی مقابلے کی پوری ہائلائٹ ہم آپ کو دکھائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے گجرات اور چننہی میں کونسی ٹیم آئی پیل دو ہزار چوبیس کی چیمپئن بنے گی کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستو آئی پیل دو ہزار چوبیس کے ساتھویں اور سب سے رومانچک مقابلے میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھی آئی پیل اتحاس کی دوست سب سے دکھگچ ٹیم ہیں چننہی کے ایم ایچ دمبرم اسٹیڈیوم میں چننے سوپر کنگز کے سامنے چنوٹی لے کر خڑی تھے گجرات ڈائٹنس کے ٹیم ریتراج گاہکوارڈ کے ساتھ شبمنگل کے لیے یہ خود کے کلہ کوشل کو ثابت کرنے کی اگنے پرکشہ تھی اس رومانچک مقابلے میں ٹاوس کے باس بنے گجرات کے نئے نویلے کپتان شبمنگل اور انہوں نے پہلے میجبان کی ٹیم چننہی کو بلے بازی کرنے کا نیوتا دیا چننے کی طرف سے رنوں کی تاب اور تھوڑ بھرسات کرنے کے ارادے سے ریتراج گاہکوارڈ کے ساتھ رچن ریویندر کی توفانی جھوڑی میدان میں اتری تھی ان دونوں کی لادیوں کے کندھوں پر اپنی ٹیم کو دھاکڑ شروعات دلانے کی اہم ذمہ داری تھی پہلے ہی اوبر میں ان کے سامنے چنوٹی لے کر کھڑی تھے افغانی سنسنی آجمت اللہ عمر جائی جنہوں نے اپنی آگ اگلتی ہوئی گیند بازی سے ریتراج گاہکوارڈ کی ناک میں دم کر دیا ایسا لگ رہا تھا کہ ریتراج کے لیے گیند کا سمپرک بلے سے کر پانا بھی ناممکن ثابت ہو رہا تھا اس کا اندازہ آپ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ اوبر کی آخری گیند پر ریتراج کی گلتی کر بیٹھے گیند ان کے بلے کا باہری کنارہ لے کر سیدھا سلپ میں چلی گئی حالانکہ قسمت ان پر مہربان تھی جہاں سلپ میں ان کا آسان سا گیچ چھوڑ دیا گیا اور انہیں ایک نیا جری وندان مل چکا تھا باوجود اس کے پہلے اوبر میں چننی کیول دو رن بنا پائی تھی دوسرے اوبر میں گیند بازی کرنے آ چکے تھے امیش یادو اپنی لاجواب گیند بازی سے انہوں نے بھی رچون رویندر کی پرکشا لینا شروع کر دیا پہلی تین گیدوں پر تو انہوں نے ڈوٹ نکال دی ایسا لگا تھا کہ یہ بلے باز بھی گجرات کے سامنے بے بوس نظر آ رہا تھا لیکن چوتھی ہی گیند پر ان کے بلے سے بجلی گرجی انہوں نے امیش کی لیندھ بال کو میڈ ویکٹ کے اوپر سے پل شوٹ سے اسٹیڈیم کے دوسرے سٹینڈ میں چھکے کے لیے ڈیپوزٹ کر رنوں کی رفتار میں جافہ کرنا شروع کر دیا تھا یہ تو کیول ٹریلر تھا چوتھی گیند پر بھی انہوں نے اپنے بلے کا موہ آف سائیڈ میں کھوڑا اور میدان کو چھیڑتے ہوئے ایک خدرناک شوکہ لگا کر انہوں نے اچانک سے میچ کا پاسا پلٹنا شروع کر دیا دو اوبر میں ہی چننی نے تیرہ رن بنا لیے تھے اب تک گیند اور بلے کے بیچ کارٹے کا مقابلہ دیکھنے کو ملا تھا لیکن گجرات کے بھی اندباسوں کو ویکٹ کی درکار تھے کیونکہ یہ دونوں بلے باز دیرے دیرے رنگ میں واپس آ رہے تھے جو کی گجرات کے لیے مصیبت کھڑی کرنے والا تھا اور جس کا ڈر تھا وہی ہوا رچن رویندر تو سر پر کفن باد کر میدان پر اترے تھے تیسرا اوبر لے کر آئے عجمت اللہ عمر جائی کی بھی بے رحمی سے پٹائی کرتے ہوئے ایک کے بعد ایک دو خدرناک شوکی لگائے اور اس اوبر میں کل بارہ رن بٹور کر تین اوبر میں ہی چننی کو 65 رنوں تک پہنچا دیا تھا شبمنگل کے پوسینے چھوٹنے شروع ہو چکے تھے کیونکہ گجرات مشکل میں نظر آ رہی تھی گجرات کی گیندباز تو کیول رچن رویندر کے لیے کھلونا نظر آ رہے تھے چوتھا اوبر لے کر آئے عمیش یادو کی پہلی ہی گیند پر اس بلے باز نے عمیش کے سر کے اوپر سے گگن چھمبے جھڑکا جھڑ کر گجرات کے کھیمے میں ہاہا کار مچھا دیا پورا سٹیڈیم چننی چننی کے ناروں سے گونج رہا تھا دوسری ہی گیند پر انہوں نے کور کو چیرتے ہوئے ایک اور چوکہ لگایا ایسا لگا کہ آج تو وہ اپنے بلے سے گجرات کے گیندبازوں کا کریئر خوا جائیں گے ان کی خطرناک بلے بازی دیکھ کر تو ریتو راج نے اپنا رنگ بدلا اسی اوبر کی چوتھی گیند پر انہوں نے بھی ایک کرارا چوکہ لگا کر اس اوبر میں کل سولہ رن بٹھو رہے تو پھر پانچویں اوبر میں بھی کچھ ایسا ہی نظارہ ہمیں دیکھنے کو ملا یہ دونوں کی لادی تو گیندبازوں سے کھلوار کر رہے تھے اپنی منمرضی کے مطابق وہ گیندبازوں کو باونڈریز کے باہر ڈیپوزٹ کیے چاہ رہے تھے پانچویں اوبر لے کر آئے اجمت اللہ امار جوئی کا سواگت تھی ایک طرف ریتو راج نے چوکے سے کیا تو تیسری گیند پر اچن روینڈر نے ایک بار پھر گیند کو سو میٹر دور چھکے کے لیے مار کر اپنی ٹین کو پچھاس رنوں کے پار پہنچا دیا تھا وہ بھی پانچ اوبر ختم ہونے سے پہلے جو درشارہ تھا کہ کیسے ان دونوں بلے بازوں نے تباہی کے منظر سے گیندبازوں کی بکھیاو دھیڑ کے رکھ دی تھی پانچویں گیند پر بھی روچن روینڈر نے ایک اور چوکہ مارا اور کافی تیجری سے اپنے اگلے شرطک کے قریب بھی پہنچ گئے پانچ اوبر میں ہی گجرات کی ٹیم نے انٹھاون رن راوکٹ کے رفتار سے ٹھوک ڈالے تھے اور اب تک گجرات کو کوئی سفلتہ حاصل نہیں ہو پائی تھی صاف طور پر دکھ رہا تھا کہ اپنے گھر میں چننئی بھوکے شہروں کی طرح گجرات کا شکار کر رہی ہے ابھی سے ہی گجرات میچ اسے باہر نظر آنے لگی تھی اور ایسے میں آخر کار ہار مان کر شبمنگل نے اپنی ٹیم کے سب سے بڑے کھلاڑی اور ترپکیک کے راشد خان کا رخ کیا جن پر اپنی ٹیم کی واپسی کرانے کی بڑی ذمہ داری تھی لیکن دوستو اس کھلاڑی کا سواگت ہی رچن نے ایک اور خطرنا کچھ شوکے سے کیا ایسا لگا تھا کہ زگج گیند باز کا انجام بھی اپنے ساتھیوں کی طرح ہی ہونے والا ہے لیکن دوستو ایسے ہی تھوڑی نے راشد خان کو ٹی ٹونٹی کا اتنا بڑا لیجنڈ مانا جاتا ہے دوسری ہی گیند پر ایٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہوئے اس کھلاڑی نے سب سے بڑی مچلی رویندر کو اپنے جیال میں پھسا لیا اور رچن ردھمان ساہا کے سٹمپنگ کا شکار ہو کر آخر کار پاویلین لوٹنے پر مجبور ہوئے لیکن جانے سے پہلے انہوں نے چھے جوکے اور تین شکے کی بدولت کے وال 20 گیندوں پر 46 بہو مولے رنٹھوں کے تھے آخر کار گجرات کی ٹیم اس کے وجہ سے میچ میں واپس آ چکی تھی ان کے آؤٹ ہونے کے بعد اب میدان میں موچیا سنبھالنے آئے تھے آجرنگ کے رہاڑے چھے اوبر پاور پلے میں چننہی نے 79 رنے ایک وکیٹ کے نقصان پر بنائے تھے تو اس کے بعد بھی چننہی کے بلے بازوں کا تو فان جاری تھا حالانکہ گجرات کے گیند بازوں نے بھی انہیں اچھی ٹک کر دی اور 20 اوبر تک پہلے پاری کے انت ہونے تک جس طریقے سے چننہی کی بلے بازی نظر آ رہی تھے شیوام دوبے ڈیرل میچل اور جڑے جا جیسے کھلاڑی آسانی سے اپنی ٹیم کو 180 رنوں کے پار لے جانے کے گابل تھے اور ایسا ہو جانے پر تو گجرات کے لیے اتنے بڑے لقش کا پیچھا کرنا آسان نہیں ہونے والا تھا یعنی کہ یہ مقابلہ ایک بار پھر انتیم گیند تک جائے گا جس میں کون بازی مارے گا یہ کہنا تو ناممکن نظر آ رہا تھا لیکن دوستو آپ کو کیا لگتا ہے چننہی اور گجرات میں کونسی ٹیم بن سکتی ہے آئی پیل دو ہسار چوبیس کی چیمپئن کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستو آئی پیل دو ہسار چوبیس کا رومانچ اپنی ساری حدو کو پار کر چکا ہے چننہی کے ان میں چٹمبرم اسٹریڈیم میں چننہی سوپا کنگز اور گجرات ٹائٹنس کے بیچ آئی پیل دو ہسار چوبیس کا ساتوہ میچ کھیلا جائے گا اس کی شروعات بھارتی سمیں سارے سات بجے ہونے والی ہے جس کے لئے ٹاوس کے لئے سکھا سات بجے اچھارا جائے گا جانس کی اس کے کہ اپنے پہلے میچ میں رویل چننگرز بینگلور کو را کر آ رہی ہے گجرات ٹائٹنس نے بھی اپنے اوپننگ میچ میں مومنگنز کو دھول چٹائی ہے دونوں ٹیمیں اچھی لائے میں نظر آئی ہیں حالانکہ اب چننہی اور گجرات دونے ہی اپنی اس شاندار فارم کو جالے رکھنا چاہیں گے اور اگلا میچ جیت کر وہ ویننگ مومنٹم کیریک دیکھنے کو ملے گی ایسے میں دونوں ٹیموں کے بیچ ایک ٹکر کے مقابلے کی امید ہے تو آئی جانتے ہیں کہ چننہی اور گجرات کے بیچ ہونے والے رومانچک میچ میں پچکا مجاز کا اثر رہنے والا ہے تو آپ کو بتا دے چننہی کے ایم ایچ ایم ایم سٹیڈیوم کی پچڑ کافی سلو رہتی ہے یہاں گین فس کراتی ہے سپینرز کا چننہی میں دب دبہ دیکھنے کو ملتا ہے مہیی تیج گنبازی کے لیے بھی مدد ملتی ہے حالانکہ بلدے باجوں کو اس پچپررنڈ بنانے کے لیے تھوڑا سنگش کرنا پڑتا ہے لیکن اگر ایک بار بلدے باج ہو جائیں خشک ہوا یو جنہی ایسے میں جو بھی کپتانٹور جیتے گا پہلے بلے بازی کرنے کو دیکھ سکتا ہے پہلی پاری کا اوسط اسکور چیننے میں 163 دوسری پاری کا ڈیڑھ سکا ہے موجودہ سپرنچ چیننے ہی سپر کنگز اور گجرائی ٹائٹنز کے بیچ منگروار کو یہاں ہونے والے میچ میں دونے ایک اپتانوں شومنگل ریتوراج گیا ایک وار نے نیتر تو کوشل کے پر اکشہ ہوگی ان دونوں سلامی بلے بازیوں کو اپنے کلاتمک بلے بازی کے لیے جانے جاتا ہے